مغربی فوج سے آنے والے قاسدوں سے وہ اپنے جنگ جو بیٹے اور پوٹے بائیدار اور بوری کے کارنامے سنا کرتا۔ پھر بھی یہ جنگلی گھوڑا ایک جادوگر کے کہنے میں تھا جس کا دعوت تھا کہ وہ پہاڑوں اور دور دراز کے علاقوں کی روحوں کو مطی کر سکتا ہے اور ستاروں کو اپنا منقاد بنا سکتا ہے۔ اس جادوگر کا نام سکاکی تھا۔ اگر سکاکی کسی شہر پر سہر کر دیتا تو وہاں آگ نہ جلنے پاتی۔ راتوں کو وہ چوہتائی کے خیمے میں آتشی روحوں کو بلا سکتا تھا جن کے پاس آتشی اسلحہ ہوتا۔ اگر کسی کو سکاکی کی طاقت پر شک ہوتا تو وہ اس پر ایسا جادو کرتا کہ اسے کتے کی دم کو چوسنا پڑتا۔ ایک مرتبہ کچھ پرندے ہوا میں اوپر اڑے چلے جا رہے تھے۔ چوہتائی نے ان کے شکار کے لیے کمان کھینچی۔ جادوگر نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا ان میں سے کن چڑیوں کا شکار کرنا چاہتے ہو؟ چوہتائی نے سار اٹھا کر دیکھا تو پانچ پرندے تھے۔ اس نے کہا ان میں سے پہلا اور آخری اور بیچ والا۔ اس پر سکاکی نے اپنی انگلی سے زمین پر ایک نقش کھینچا اور تالی بجائی۔ جن تین پرندوں کی چوہتائی نے فرمائش کی تھی وہ پھڑ پھڑاتے ہوئے زمین پر آن گرے۔ چوہتائی نے حیرت سے انگلی اپنے دانتوں میں داب لی۔ وہ اس جادوگر کی طاقت کو سمجھ نہیں پاتا تھا مگر اس سے ڈرتا تھا۔ سکاکی اس کی پوری کوشش کرتا تھا کہ یہ بڑھا مغل اپنے بھائی سے دور دور رہے۔ مشرق میں نظم و نسق کا پورا بار اس دانا خطائی یہ لیوچت سائی کے شانوں پر آن پڑا تھا۔ اغدائی نے بیماری کے زمانے پر اسے دوہرے کام کا بارد ٹھون دیا اور اسے بہت کم وقت ملتا کہ وہ ایک دن درجن بانسریوں سے اپنا جیب اہلائے جو اس نے اپنے شاق سے جمع کی تھی یا اپنے ساتھیوں کو منظوم خطوط لکھ لکھ کے بھیجے۔ اسے ان اجنبیوں سے برابر مقابلہ کرنا پڑتا جو اس کے اغدائی کے قدم بوسی کے بعد حصول دالت و جاہ کی انوکی انوکی تجویزیں پیش کرتے۔ بڑی احتیاط سے وہ میانہ روی کی حکمت عملی پر قائم تھا کیونکہ ایک طرف تو بڑے مغل اور ترک تھے جو زین پر بیٹھے بیٹھے حکومت کرنے کے قائل تھے اور دوسری طرف وہ بڑھتا ہوا چینی انصر تھا جو چاہتا تھا کہ مغل خاکان کو چینی دربار کے مطابق سلطنت کے سانچے میں ڈھال لے۔ قانا بدوش مغلوں کے حلقے میں محبوب ملکہ توراکینہ کا اروج بڑھتا ہی جا رہا تھا کیونکہ اغدائی بڑے صبر سے اس کی ہر بات پوری کرتا اور توراکینہ کہتی کہ آخر مغل دربار اور زیادہ امیر کیوں نہ بنے۔ اس ساری امارت اور دولت کا مہور و مرکز اس کی اپنی ذات تھی وہ ایک ہوشیار مسلمان عبد الرحمن پر بہت مہربان تھی جس کا دعویٰ تھا کہ اگر بجائے یہ لیوچت سائی کے لگان کی فراہمی کا انتظام اس کے سپورد کر دیا جائے تو وہ چین کے مفتوحہ علاقوں سے بیس لاکھ تولے چاندی لگان میں جمع کر سکتا ہے یہ خطائی بڑی شد و مد سے عبد الرحمن کی تجویز پر جرہ کرتا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ لگان کی زیادتی سے چینیوں پر کس طرح کی سخت مصیبت پڑے گی اغدائی نے بڑی بے سبری سے پوچھا کیا تم ہماری مخالفت کر رہے ہو؟ کیا تم ان لوگوں کے لیے رو رہے ہو؟ یہ چت سائی نے جواب دیا میں اسی لیے رو رہا ہوں کہ اس لمحے سے لوگوں کے لیے آفت اور مصیبت کا آغاز ہو رہا ہے سنیری خیمہ گاہ میں اغدائی اپنے گدے پر بحال پڑا تھا کہ تورا کینا چت سائی کے خیمے میں آن پہنچی دیکھا کہ خاکان تو بے حص و حرکت پڑا ہے اب حکومت کا نظم و نسق کیسے چلے گا؟ خطائی نے جواب دیا تین سال تک میں نے نظم و نسق اس اصول پر چلایا ہے کہ جو سمجھ کی بات تھی وہ میں نے کر دی کسی نے غلطی کی تو میں نے سزا دی اور خاکان نے مجھ پر ہر معاملے میں اعتماد کیا تورا کینا نے یہ تجویز پیش کی کہ اب تو وہ بیمار ہے نئے قانون کی ضرورت ہے قاکان کے فرمانے کے بغیر کسی قانون میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی وہ اسرار کرتی رہی لیکن خطائی نے ایک نہ مانی نہ تورا کینا کے حامیوں کی سرگوشی کی کوئی پروا کی جب دشت پر موسم بہار آ گیا تو اغدائی کو کسی قدر افاقہ ہوا لیکن اب بھی وہ خیمہ گا کو چھوڑ کے زیادہ آرام دے محل میں منتقل نہ ہوا لیکن خطائی کے مشورے کے خلاف وہ پھر سوار ہو کے شکار کھیلنے نکل گیا جب وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا تو ایک مغل چرواہا اس کی رکاب کے پاس آ کر فریاد کرنے لگا کہ ایک بھیڑیا بھیڑوں کو کھائے جا رہا ہے یہ سنکے مغل تبلجیوں نے خاکان کے آگے ایک بھیڑیا پیش کیا جس کو انہوں نے ابھی ابھی جال میں قائد کیا تھا تھوڑی دیر تک اغدائی اس جانور کی طرف دیکھتا رہا اور اپنی لگام کو مرورتا رہا پھر اس نے حکم دیا کہ انعام کے طور پر اس چرواہے کو کچھ بھیڑے نہیں دی جائیں اور اس کے دل میں یہ ترنگ اچھلی کہ اس نے تبلچیوں کو حکم دیا کہ اس بھیڑیے کو جو بندہ ہوا تھا کھول دیں اغدائی نے سنجیدگی سے کہا میں اس بھیڑیے کو اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ یہ واپس جا کے اپنے ساتھ کے اور بھیڑیوں کو یہ بتا دے گا کہ میں کیسے سخت خطرے میں گرفتار ہوا تھا اور پھر سارے بھیڑیے اس علاقے سے نکل جائیں گے ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے کومنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراز سے ضرور آگاہ کیجئے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے آئندہ آنے والی اقصاد سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں شکریہ تبلچیوں نے اغدائی کی بات سنی اور وہ سمجھ نہ پائے کہ وہ ابھی تک نشے کے عالم میں ہے یا اس کے دل میں یہ انوکی ترقیب آئی ہے انہوں نے بھیڑیے کو چھوڑ دیا لیکن وہ ابھی خیمے سے باہر بھی نہ نکلنے پایا تھا کہ خیمہ گا کے کتوں نے اس بھیڑیے پر حملہ کر دیا اور اسے مار ڈالا اس واقعے سے اغدائی کا دل بیٹھ گیا گھوڑے سے اتر کر وہ اپنے شامیانے میں گیا اور بہت دیر تک خاموش رہا اس نے شکار کا خیال ترک کر دیا بلاخر اس نے کہا میری طاقت سلب ہو رہی ہے میرا خیال تھا کہ جاویدانی آسمان مجھے اور زندہ رکھے گا لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی اب آنے والا موت کے دن کو ٹال نہیں سکتا یہ شگون میرے لئے اچھا نہیں نکلا کچھ دن گزرنے پر اس نے پھر شراب نوشی شروع کر دی بارمیں مہینے کے آغاز میں ایک رات اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ وہ دیر تک شراب پیتا رہا ان میں ایک سیور قدقی کی بہن تھی اور دوسرا اس کا بھتیجہ تھا دونوں خطا سے بطور مہمان آئے تھے آغدائی نے انہیں خوش آمدید کہا اور ان کے ساتھ گرم اور سرد شراب کے جام پینا شروع کر دیئے اسی رات سوتے میں وہ مر گیا صبح کو دوسری عورتوں نے آغدائی کو مردہ پایا ماتم شروع ہوا اور ان دونوں پر الزام لگایا جانے لگا جو اس کے ساتھ شراب پی رہے تھے بعضوں نے کہا کہ سیور قدقی کی بہن نے خاکان کو زہر دے دیا ہے جلائر خانوادے کے ایک طاقتور سردار الچیدائی نویان نے اس کے براکس رائے دی اور کہا کہ خاکان ہمیشہ ضرورت سے زیادہ پیتا رہا خاکان کو بدنام کرنے سے فائدہ کہ اس نے کسی اور کے ہاتھ سے زہر لے لیا اس کا وقت آ چکا تھا کسی کو ایسی بہودہ باتیں نہیں کرنی چاہیئے جن مغلوں نے الچیدائی کی بات سنی تائید میں سر ہلایا انہیں یاد آ گیا کہ ان کا خاکان اغدائی بیل والے سال تخت نشین ہوا تھا اب بارہ سال گزر چکے تھے اور پھر اس بیل والے سال میں وہ فوت ہوا تھا یہ بالکل درست بات تھی دستور کے مطابق انہوں نے اس خبر کو پوشیدہ رکھا تب تڑکے جبکہ اغدائی نیلی جھیل کے کنارے مردہ پایا گیا یہ حکم نافذ کیا گیا کہ ڈاک کے راستے بند کر دیے جائیں کسی تاجر یا اجنبی کو قراقورم کے دروازوں کے اندر آنے کی اجازت نہیں تھی کوئی مغل نیلی جھیل کے خیمہ گاہ کے باہر نہ جا سکتا تھا بجز ان قاسدوں کے جنہیں یہ خبر خاندان کے قریبی رشتہ داروں تک پہنچانے کے لیے روانہ کیا گیا تھا سراؤں پر مسافروں کو روک لیا گیا اور تیز گام قاسد دوڑے جا رہے تھے ایک نے تلاش کر کے قویوک کو ڈھونڈ نکالا جو گوبی کے علاقے میں مٹرگشت کر رہا تھا دوسرا قاسد اس ذرنی تختی کو لیے ہوئے جس پر خاکان کی طاقت و مہر سب تھی کڑاکے کے جاڑوں میں پہاڑوں کے اس پار گھوڑا دوڑاتے جا رہا تھا رات کو زین پر ہی سو رہتا وہ یہ خبر سوبودائی اور باتو خان کو سنانے کے لیے جا رہا تھا اغدائی نے گیارہ دسمبر بارہ سو اکتالیس کو وفات پائی یہ قاسد دینیوب کے کنارے سوبودائی کی خیمہ گاہ میں رات کے اختتام پر پہنچا اس نے پانچ ہزار میل لمبے برفانی راستے ڈھائی مہینے میں تیہ کیے تھے یہ قاسد باتو خان اور چنگیز خان کے خانوادے کے دوسرے شہزادوں کے نام یہ حکم معامل آیا تھا کہ وہ وطن کو واپس چلے چلیں جہاں عزیزوں کی قرولتائی منقد ہونے والی ہے سوبودائی کے خیال میں یہ بات تھی کہ اس حکم نامے سے سرطابی کی جائے مضاہمت کرنے کی باری باتو خان کی تھی اغدائی کی موت سے گویا اسے آزادی مل گئی تھی اب ان کے خاکان کی صحت جواب دے چکی تھی چنگیز خان کے خانوادے میں وہ سب سے زیادہ وزرگ تھا کیونکہ چغتائی بہت بڑا ہو چکا تھا اور کسرت شراب نوشی سے اس کی صحت جواب دے چکی تھی مزید برہاں باتو مغرب کی زفریاب فاج کی سپاہ سالاری کر چکا تھا ہر سال کی یلغار کے بعد اس کا علاقہ وسی سے وسی تر ہوتا گیا تھا اس کا مطلق ارادہ نہ تھا کہ وہ دینیوگ کا ساحل چھوڑ کے قرآ غرم واپس جائے وہاں اپنے کسی رشتہ دار کے بھائی کو خاکان آزم کے تخت کا وارث بننے میں امداد دے قیوک کو تو ہرگز نہیں جسے وہ داری والی بڑیا کہا کرتا تھا باتوں کا یہ ارادہ تھا کہ جنگ جاری رکھے اغدائی کا تو یہی حکم تھا نا سوبدائی کو سیاسیات سے دلچسپی نہ تھی وہ یاسا کا فرما بردار تھا جس کے الفاظ چنگیز خان کے الفاظ تھے اور یاسا کا حکم تھا کہ وطن واپس چلے چلو اب اسے خود اپنی اس آرزو کا بھی پاس نہ تھا کہ وہ دینیوب کے اس پار گھز کر حملہ کرے اب واپسی ضروری تھی اور اس نے یورپ کو خالی کرنے کا حکم دیا قدعان اپنے شکار سے واپس بلائیا گیا اردو اعظم نے رخ بدل دیا اور آہستہ مشقق کی طرف دشت کی جانب روانہ ہوا لیکن سوبدائی نے بڑی محنت سے اہل یورپ کو یہ ذہن نشین کرا دیا کہ یہ واپسی پسپائی نہیں ہے اس نقل و حرکت پر پردہ ڈالنے کے لیے قائدوں کو ایک سبا رفتار دستے کے ساتھ ویانہ کا محاصرہ کرنے اور اس کے علاقوں میں لوٹ مار کے لیے بھیجا گیا جاتے ہوئے قائدوں کے سواروں نے اعلان کیا ہمیں واپس بلائیا جا رہا ہے اور ہم جرمنوں کو جنگ کی آفت سے بچا رہے ہیں مغلوں نے ہنگری کی سطح مرتفع کے علاقے کو چھوڑنے کا تصفیہ کیا وہ اس علاقے کے سارے مویشیوں کو مشرق کی جانب ہنکا لے گئے یہ علاقہ جہاں انہوں نے پہلے قیام کرنے کا ارادہ کیا تھا اب محض ویرانہ ہو کے رہ گیا تھا قدان کو واپس ہونے کا حکم ملا تھا کہ وہ سربیہ اور بلغاریہ والوں کا سر کچلتا ہوا آئے گزرتے ہوئے اس فوج نے بلگریڈ کو آگ لگا دی اور بلغاریوں کو مجبور کیا کہ وہ خاکان کے باج گزار بن جائیں پھر روس کے علاقے میں جو فوج تھی وہ فوج بھی سوبودائی کی فوج سے آمی لی مغلوں نے اپنی نئی سرحد بلغان کے کنارے پرانسلوینیا اور کارپیتیا کے پہاڑوں کی کناروں میں مقرر کی تھی اپنی بھاری بھرکم چھکڑوں سمیت وہ مغرب کی طرف غائب ہو گئے یورپ کو کچھ دیر کے لیے سکون نصیب ہوا اگر اغدائی نہ مرتا تو کیا ہوتا کیا مغربی یورپ مغلوں کی غلامی سے بچ جاتا کم از کم اس کا تو یقین ہے کہ سوبودائی کو جرمنوں کی جنگی طاقت کا سامنا کرنا پڑتا اور مغلوں کی فتح کا نقشہ یہی ہوتا کہ کسی طاقتور دشمن کو کچلے بغیر نہ چھوڑا جائے یہ بھی ظاہر ہے کہ ان دشت کے ساکنوں کو پار کے پہاڑی علاقے سے اور یہاں کی چھوٹی چھوٹی وادیوں اور ندیوں سے زیادہ دلچسپی نہ تھی ان کے لیے دشت پولنڈ کے میدان اور ہنگری کی سطح مرتفع زیادہ کشش رکھتی تھی اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بہت آسانی سے پریڈرک اور اس کے جنگجو دستوں کا خاتمہ کر سکتے تھے بدنصیب لوئی کی سرکردگی میں فرانس کی سوار سورما فوج شاید ہی زیادہ جوہر دکھا سکتی یورپ کے تاجدار آپس میں ہی لڑنے کی اہلیت نہیں رکھتے تھے تعداد اور بہادروں میں یورپ والے مغلوں سے کم نہ تھے لیکن مغل سواروں کے مناظروں کے سامنے خصوصا جب ان کی کمان سوبودائی جیسے آزمودہ کار سپاہ سالار کے ہاتھ میں تھی جنگ کے نقشے بنانے کا خاص ملکہ تھا یورپ والوں کی ساری شجاعت بیکار تھی سوبودائی کے حملے کا مشرق یورپ کی نشو نما پر بڑا فیصلہ کن اثر پڑا اس کی فوج نے مغربی سلطین ہنگروی فوجوں کا قلعہ کما کر دیا ہنگری کے اطراف کے علاقوں کی آبادی کا نصف حصہ قتل ہو چکا تھا ان کے علاقوں میں فصلے نہیں بوئی گئیں اور باقی ماندہ لوگوں کی آبادی قہد اور ٹائ فائٹ کی وجہ سے اور بھی کم ہو گئی اس کے برعکس مغرب کے جرمنوں کو مقابلتاں کم نقصان پہنچا نئے جرمن مہاجروں نے سائلیشیا اور زرخیز موریویا کے علاقوں میں جا کر بسنا شروع کر دیا جرمن نسل کی آسٹریہ نے بہ آسانی ہنگری کے باقی ماندہ لوگوں پر تسلط حاصل کر لیا جن کی نسل میں یورپ میں ایشیائی نسل کے قبیلے بلغاری اور قیچاک یا تو بلغان میں پناہ گزین ہوئے جو اقلیتوں کی پناہ گاہ تھی دشت میں تاتاران زرنی خیل کی وسیع اور منظبت سلطنت کا جز بن چکے تھے اقوام میں یہ تلاتم برپا کر کے مغلوں نے یورپ کے اس حصے کا نسلی نقشہ بدل دیا اور یہ نسلی اختلاط ان کے حصے میں آیا اہل دشت ان علاقوں میں آباد ہونے سے احتراز کرتے تھے تباً وہ اب بھی خانہ بدوش تھے وہ مفتوحہ علاقوں میں لوٹ کا مال گھسیٹ کے چل دیئے اور کسی کو اپنا جان نشین نہ بنایا جو عورتیں وہ اپنے ساتھ مشرق لے گئے تھے ان کے بچے دشت میں پلے اور بڑے ہوئے کیونکہ زرنی خیل کے ساتھ بسنے سے پہلے باتو خان دولگا کے کناروں تک پیچھے ہٹ گیا واپسی میں مغل دفتن اہل یورپ کی نظروں سے اوجھل ہو گئے بارہ سو بیالیس کے موسم گرمہ میں اہل یورپ بہت مجبور اور حیران تھے آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے تھے یہ تاتاری کون سے کہاں سے آئے تھے اور آخر کیوں آئے تھے کیا اب بھی وہ پھر یورش کریں گے کلیساؤں میں ایک نئی دعا مانگے جانے لگی کہ یا خدا تاتاریوں کے غزب سے ہمیں محفوظ رکھنا نئے پابا آزم اینوسن چہارم نے اہل یورپ کو خبردار کیا کہ مغلوں کے خطرے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں اس نے سنا تھا کہ یہ کافر حملہ آور اب عرض مقدس کے شمال میں نمودار ہوئے ہیں روس کا وجود باقی نہیں رہا اس نے حکم دیا کہ مشرق کی طرف جانے والی تمام سڑکیں بند کر دی جائیں اس نے اپنے راہبوں کو قاسد بنا کے واپس ہوتی ہوئی قوموں کے پیچھے پیچھے دشت کے اس پار کی نامعلوم سلطنت کی طرف پیغام بھیجا تاکہ وہاں جا کے یہ تبلیغ کریں کہ انسانوں پہ ظلم ترک کر دو لیکن اسی زمانے میں پولو برادران کی طرح کے تجار شہر کیف کے ویرانے کے اس پار کے کاروانوں والے راستے کا سفر کر رہے تھے تاکہ پھر سے کافروں کے ساتھ تجارت کا سلسلہ شروع کریں باتو دولگا کے کنارے پر رک گیا تھا یہاں اس کی چھبیس بیویوں والا دربار اس کا منتظر تھا ساری عمر وہ ایک طرح کی مسافرت کے عالم میں خانوادہ زرنین سے دور رہا تھا اب اس کے خیموں کے زرنین گمبدوں کے تلے یورپی لڑائیوں کا مال غنیمت اور اس کا اپنا علاقہ گویا گھاس کا ایک وسیع سمندر تھا وہ ہر دشمن سے محفوظ تھا اتنی غزہ موجود تھی کہ اس کی قوم عرصہ دراز تک قہد سے محفوظ تھی اب اس نے سچ مچ کے سائن خان کی حیثیت سے سلطنت شروع کر دی اس کی سلطنت ایسے علاقے میں تھی جس کے مقابلے میں خانہ بدوشوں کے لیے زیادہ موضوع تھا اور اس نے ایک ایسی بات کی جو کسی کے سان گمان میں نہ تھی اس نے سوبودائی سے کہا کہ میں قرولتائی میں شریک نہیں ہوں گا سوبودائی نے کہا آپ ہی سب سے بڑے شہزادے ہیں انکار کرنا مسلحت کی بات نہیں باتوں نے بہانہ کر دیا میرے پاؤں میں گٹھیا کا درد ہے میں جانے سے معذور ہوں سوبودائی نے اس کی یادہانی کی جدہ بزرگ کا قول تھا جو رشتہ داروں کی قرولتائی میں جمع نہ ہوں گے ان کی حالت اس تلوار کی ہوگی جو گھاس میں جا پڑیں وہ غائب ہو جائیں گے باتوں نے مان لیا کہ اچھا میں بھی مشرک کیوں چلوں گا لیکن جب اپنے ساتھیوں سمیت سوبودائی چلا گیا تو باتو اس کے پیچھے نہیں گیا بلکہ یہ پیغام بھیج دیا کہ میری گٹھیا بتر ہے اور میں آنے سے معذور ہوں اور اس کے بعد اس کے بغیر ہی قرولتائی منقض ہوئی تین عظیم خواتین جب اغدائی نے دم توڑ دیا تو توراکینہ کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا کہ کیا کرے وہ فوراں یہ لوچت سائی سے مشورہ کرنے گئی اب خاکان باقی نہیں رہا تاج و تخت کا کاروبار کیسے چلے اس نے جواب دیا خاکان نے مرنے سے پہلے ایک وسیعت نامہ تحریر کیا ہے ہم اس کی تعمیل کے سوا اور کیا کر سکتے ہیں ہم اجنبیوں کے ہاتھ میں حکومت کی باغ نہیں دے سکتے توراکینہ کو اور کسی جواب کی توقع تھی لیکن اس خطائی کی آہنی طبیعت ایسی تھی کہ وہ اس عارت کا لوحہ ماننے کو قطن تیار نہیں تھا غصے ہو کے بیوہ نے اپنے اور مشیروں سے رائے طلب کی جنہوں نے اس کی یاد دہانی کی کہ مغلوں کے دستور کے مطابق تردار کی پہلی بیوی اس وقت تک اس کی ریایہ اور اس کی املاک کے نگہبان ہوتی ہے جب تک کہ اس کا جانشین نامزد نہیں ہو جاتا اس لیے اب وہ خود اغدائی کے گھرانے کی سرتاج ہے اور انان حکومت اس کی اپنی گرفت میں ہے لیوچت سائی نے اعتراض کیا سلطنت مردہ خاکان کا حق تھی جو حق اس کا تھا اس پر آپ کو کیسے اختیار حاصل ہو گیا ہے اس نے سمجھایا کہ اب مغل محض ایک ایسا قبیلہ نہیں ہے جن کی ساری املاک محض چند گلنوں اور ریوڑوں پر مشتبل ہو اب مغلوں سچنوں اور بہادروں نے اپس میں مشورہ کیا اور بڑے چوہتائی سے استعدہ کی کہ تخت و تاج قبول کر لے لیکن اسے اپنے بڑاپے اور کمزوری کا بہت احساس تھا اس نے انکار کر دیا اس کے علاوہ چوہتائی جانتا تھا کہ قبائلی دستور کے مطابق تو راکینہ کا دعویٰ صحیح تھا اس نے اتفاق کر لیا کہ جب تک پرولتائی کسی اور خاکان کا انتخاب نہ کر لے وہی ان پر حکومت کرے اس درمیان میں اس کے ایرانی وزیر عبد الرحمن نے خزانوں کے موں کھول دیے اور خاندانِ ذرنی کے عزیزوں کو دولت سے مالا مال کر دیا انتہائف میں مزید اضافے کے لیے تو راکینہ نے یہ فرمان نافذ کیا کہ عبد الرحمن کو سلطنت کا وزیر مقرر کیا جاتا ہے جو چتسائی اور دوسرے عہددار اس کے ماتحت ہوں گے اس نے اپنے ہاتھ کے چربے سے اس کو محفوظ کر دیا خطائی نے بڑا غصے سے کہا کہ ان احکامات کی تعمیل نہیں کی جا سکتی کیا بیوہ ملکہ یہ چاہتی ہے کہ پچیس سال کے خدمات کے عوض مجھے سزائے موت ملے وہ بھی اپنی دھن کا پکا تھا اور ترکینہ چتسائی کو موقوف نہ کرنا چاہتی تھی کیونکہ چنگیز خان اور صوبدائی کے ساتھ ساتھ اس کا شمار بھی مغل سلطنت کے بانیوں میں تھا چتسائی نے مغلوں کی سلطنت کے لیے ایسا آئین مرتب کیا تھا جس کی وجہ سے وہ بہت متعمل ہو گئے تھے ایک نئے طریقے سے شہروں اور دشت کے درمیان ربط کا سلسلہ قائم کیا تھا اس لیے ترکینہ اس کی تعریف اور عزت کرتی تھی پھر قانون ساز چکتائی کا انتقال ہو گیا اب ترکینہ اپنی طاقت کو آر زیادہ مستحکم پانے لگی عبد الرحمان نے محصول میں اضافے دگنے کرنے کی تجویز پیش کی اور چتسائی احتجاج کرتا رہ گیا مایوسی کے عالم میں لیوچتسائی نظم و نسق سے کنارہ کش ہو گیا یہ پہلا موقع تھا کہ ایک عورت کا ہاتھ مغلوں کی دنیا کا کاروبار چلایا جا رہا تھا یہ عورت ترکینہ تھی جو اپنے خاون کے سوا ہر ایک کو بدشکل نظر آتی اور جس کی عمر اب ساٹھ سال تھی لیکن ترکینہ میں دشت کی عورتوں کا کڑاپن تھا بڑاپے میں بھی وہ عجیب حمت اور حاصلہ رکھتی تھی اس کے علاوہ وہ فتوحات کے ایام سے پہلے ہی پختگی کو پہنچ چکی تھی اغدائی کی طرح اس کی بھی جبلت خانہ بدوشوں کیسی تھی اسے انتظام کی بڑی مہارت تھی مورخ یہ بات مانتے ہیں کہ وہ بڑی دانشمند تھی اور اپنی مرضی کے مطابق حکومت کیا کرتی تھی عورت ہونے کی وجہ سے اس میں اغدائی کے مقابلے میں اپنے آپ کو ضرورت کے لحاظ سے ڈھال نینہ کا زیادہ ملکہ حاصل تھا اگر وہ آسانی سے دن بھر گوڑے پر سواری کر کے سفر کر سکتی تھی تو اس کے مانی تو یہ نہ تھے کہ وہ لوگوں کی طرح سواری پر سفر کرے اسے بڑی شان و شاکت سے پالکی میں سوار ہو کے نکلنا زیادہ پسند تھا موسیقی